ہمارا سارا فوکس فیزیکل بیریرز پہ ہوتا ہے اور ہم اس پر ہی اپنی اولاد کی تربیت کر رہے ہوتے ہیں ہمارے ایک دوستے تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر کے کچھ اصول ہیں رات آٹھ بجے کے بعد کسی نے باہر نہیں جانا جو کومن ٹی وی لاؤنج ہے اس پہ بیٹھ کے سب نے موبائل استعمال کرنا ہے اور جب کوئی اپنے روم میں جائے گا تو ٹی وی لاؤنج میں موبائل رکھے جائے گا وہ کہتے ہیں ہم نے چھوٹی چھوٹی یہ چیزیں ہیں جو اپنے بچوں کی تربیت کے لیے جو ہے وہ گھر میں قوانین نافذ کی ہیں بڑی اچھی بات ہے لیکن میں کہتا ہوں یہ فیزیکل بیریرز ہیں ان کی اہمیت ہے ان کا فائدہ ہے ان پر فوکس ضرور رہنا چاہیے لیکن آخر کتنے دن دس سال پندرہ سال بیس سال کب تک آپ نے ساری زندگی بچے کے سر پہ تو نہیں رہنا کبھی کبھی آپ کو اس کو کالیج چھوڑنا ہے پھر آگے اس نے یونیورسٹی جانا ہے کبھی بیٹا بیرونے ملک چلا جائے گا بیرونے شہر اس کی جواب ہو جاتی ہے تو ساری زندگی تو آپ نے ساتھ نہیں رہنا تو پھر کیا کیا جائے ان کو یہ بتایا جائے کہ بیٹا میں نام بھی دیکھوں مجھے اور تم دونوں کو ایک ذات ہے ہم جس کی نگاہ میں یہ تصور دیا جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے لیکن ہمارے ہم بعض اوقات ہوتا ہے کہ ماں بچے کو یہ کہتی ہے کہ اگر آپ باز نہیں آئیں گے تو میں پھر آپ کے بابا کو بتاؤ وہ یہ سمجھتا ہے کہ بابا کو نہیں پتا چلنا چاہے مسئلہ ادھر بھی حل ہو سکتا یہ جائے کہ اس کے سینے میں خوف خدا پیدا کیا جاتا ہم باپ کا خوف پیدا کر رہے ہوتے تو یہ مسئلے کا مستقل حل نہیں ہے اللہ اکبر حضرت لکمان علیہ السلام نے جو اپنے بیٹے کو نصیحت کی تو کتی خوبصورت کی اللہ تعالیٰ کے قرآن نے اس نصیحت کو آنے والی انسانیت کے لئے محفوظ کر دیا کیا کہا یا بُنَيَّ اے میرے بیٹے اِنَّا اِن تَكُمِثْ قَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلِ فَاتَكُنْ فِي سَخْرَةٍ اَو فِي السَّمَاوَاتٍ اَو فِي الْأَرْضِ گَا تِبِحَ اللَّهِ اِنَّا اللَّهَ لَطِیفٌ خَبِيرٌ کیا کہا کہا ہے میرے بیٹے یاد رکھنا اگر تو رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی گناہ کرے گا فَاتَكُنْ فِي سَخْرَةٍ اَو فِي السَّمَاوَاتٍ اَو فِي الْأَرْضِ وہ رائی کے دانے کے برابر گناہ وہ پہاڑ کی کوک میں بھی پڑا ہوگا اَو فِي السَّمَاوَاتٍ یا آسمانوں کی وسطوں میں کہیں وہ رائی کا دانہ ہوگا یا زمین کی ساتھ تہہوں کے اندر کہیں پر وہ موجود ہوگا یاد بِحَ اللَّهِ اللَّهُ وہ تیرے سامنے لے کر آجے گا تجھے وہ دکھائے گا کہ تُو نے کیا کیا یار پانچ سات سو کا مجمع ہوتا ہے اور ایک شخص چُکے سے کسی کے دہوو جیب سے موبائل نکال کے نکل جاتا ہے لوگ کہتے ہیں بس یہی تھا یہی تھا وہ ادھر دائم بھائی ہو گیا اور کسی کو نظر بھی نہ آیا پانچ سات سو کا مجمع ہو موبائل چوری کرنے والا جیب سے پیسے نکالنے والا ایک لمحے میں غائب ہوتا ہے تو پھر دوبارہ کسی کو دکھائی بھی نہیں دیتا اور وہ سمجھتا ہے کہ آج حجوم بڑا تھا کسی کو نہیں پتا چلا اللہ ہو اکبر پانچ سات سو کے مجمع کی وہ بات نہیں کر رہا وہ کیا فرما رہا ہے پہاڑوں کی وسطوں میں کیا پڑا ہو ایک رائی کا دانہ جو آنکھوں سے بھی شاید دور پڑا دکھائی نہیں دیتا وہ کہتا اگر اتنی سے بھی کسی نے خیانت کی ہوگی نا اتنی سے خیانت آسمان کی وسطوں میں ہو یا زمین کی تہہوں میں وجود ہوگی نا بیٹا یاد رکھنا یا تی بیہ اللہ اللہ وہ تجھے لا کر دکھائے گا کیسے ہوگا یہ ان اللہ لطیف خبیر کہا اس کے لئے مشکل نہیں ہے وہ لطیف بھی ہے باریک بین بھی ہے خبردار بھی اس کے نگاہوں سے کچھ بھی ہو جلنے یہ عقیدہ دینے کی کوشش کیجئے یہ اپنی اولاد کے نظریات پہ بات ڈال دیجئے چوبیس گھنٹے تو اپنے رب کی نگاہوں میں اللہ حق پر اگر آپ نے روح میں یہ بات اتار دی تو بیٹا کسی ریسٹورنٹ میں رات دو بجے بھی دوستوں کی محفل میں بیٹھا ہوگا قرآن کی یہ والی فکر اس کی آنکھ کا زاویہ بھی ٹیڑا نہیں ہونے دیکھے اس کو بتا ہے باپ میرے ساتھ نہیں ہے میری ماں مجھے نہیں دیکھ رہی لیکن ایک ذات ہے جو چوبیس گھنٹے میں اس کی نگاہ کے اندر موجود ہوں کاش کہ ہم اس کے اوپر فوکس کریں موسیقی